بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں پیارے ویورز آج ہم اپنے پیارے سے کچن میں بنا رہے ہیں تیوالی بریانی کراچی کی تیوالی بریانی جو کہ بہت ہی مزے کی اور بہت ہی مشہور بریانی ہے اس کے جو راز ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کیسے بنتی ہے تو اس کے لئے میں نے جو ہے آئل لیا ہے اس کو گرم کیا اور اس میں میں نے چار سے پانچ ادد پیاز کو کٹ کے اس کے اندر ڈالا ہے اور اس کو لائٹ براؤن سا پیازوں کو کر لیا ہے زیادہ براؤن نہیں کرنے لائٹ براؤن سا کرنا ہے اور پھر اس کے اندر میں نے جو ہے وہ چکن ایڈ کر دیا ہے اور اس بریانے کے خصوصیت یہی ہے کہ اس کا مسالہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزے کا جتنا چا مسالہ آپ کا تیار ہوگا اتنے ہی مزے کہ آپ کی بریانی بنیں گی پیارے ویورز ماشاءاللہ رمضان جا رہا ہے رمضان کا مہینہ ہے تو آپ نے افطاری میں یہ ریسپی ضرور بنانی ہے تیولی بریانی انشاءاللہ سب بہت شوق سے کھائیں گے اور سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے ضرور بنانا ہے یہ دیکھیں ہم نے چکن کو اتنی دیر تک ٹرائے کرنا ہے جتنی دیر تک یہ اپنے کلر چینج نہ کر لے ہمارا جو چکن ہے وہ بھون چکا ہے تو اس کے بعد ہم جو اس میں مسالے ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم کون کونسی چیزیں ہم اس میں ایڈ کریں گے سب سے پہلے یہ ہم اس میں لیسن کا پیسٹ آ لیں گے اور لیسن کا پیسٹ آپ کو پتا ہے کہ یہ چکن بیپ وغیرہ یا مٹن ہو اس کی جو سمیل ہوتی ہے ایک مقصود قسم کی جو مقصود قسم کی ایک سمیل ہوتی ہے اس چکن کی بیپ کی تو وہ ختم ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ جب چکن ڈالیں ایک چھوٹا سا ٹیپ ہے کہ آپ جب چکن ڈالیں یا مٹن ڈالیں تو آپ لیسن کو پہلے ڈال دیں اب میں اس کے اندر پانس سے چھئے ایڈر ٹوماتر ہیں اور میرے پاس تین چار سبز مرچیں جو کہ میں نے لمبائی میں کٹ لی ہیں میں اس جو ہے چکن میں اس مسالے میں ایڈ کر دوں گی اس میں ابھی میں نے کوئی پانی یا تھوڑا سا بھی ذرا پانی کا نہیں ڈالا تو اسی چکن میں اسی آئل میں میں جو ہے یہ ٹوماتر ایڈ کر دیئے ہیں اب میں اس میں سپائسیز ایڈ کروں گی جو کہ آپ نے بہت غور سے دیکھنی ہے اس کے اندر میں جو ہے سرخ مرچ ہے وہ ایڈ کروں گی یعنی میں تھوڑا سی سپائسی ہی بناؤں گی اور نمک ایڈ کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک مرچ ایڈ کر سکتے ہیں جیسا آپ کو اچھا لگے زیادہ نمک مرچ پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں اگر لائٹ پسند کرتے ہیں تو تھوڑا ڈال لیں اب میں اس کے دو سے دھائی چمچ میں اس کے اندر سکھا دھنیا پیسا ہوا اس کے ایڈ کروں گی اب میں اس کو جو ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کیا یہ مسالے کا جو ایک نمک مرچ ہے وہ اسی آئل میں تھوڑا سا جو مرچ ہے وہ بھی پھرائی ہو جائیں گی یہ دیکھیں اب میں اس کے اندر ڈالوں گی کھڑے مسالے جس میں دالچینی ہے اور بڑی علائچی ہے ایک اور دو پانچھے لونگے ہیں تھوڑا سا گرم مسالہ ہے یہ ایڈ کروں گی یہ چیزیں ساری سٹیپ بائی سٹیپ ڈالنی ہے اگر آپ کو چیزیں آگے پیچھے ڈالیں گے تو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے املی اور آلو بخارہ ایڈ کروں گی تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا پھرنا آپ کہیے گا کہ ہماری بریانی اچھی نہیں بنی اور املی آپ چاہیں تو پانی میں بھکوکے بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ایسے بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح ڈالنی تو آج افتاری میں مجھے لیٹ ہو گئی ہے تو بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے اس میں پانی میں نہیں بھکویا ہے میں نے ایسے ہی ڈال دی ہے تو آپ بھی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو ایسے ہی ڈال سکتے ہیں اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی پدینہ اور لیمون اس کا ایک اپنا پدینے کا بھی اپنا ایک فلیور ہے لیمون کا بھی پدینہ میں میں تھوڑا سا ڈالوں گی اور آگے چل کے ہم اور تھوڑا سا ایڈ کریں گے میں صرف اس میں فلیور کے لیے تاکہ اس کے اچھے سے خوشبو ہو جائے صرف اس لیے اس میں ایڈ کروں گی اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھونیں گے تاکہ ہمارا جو اسی پانی میں ہمارا جو چکن ہے وہ کر جائے اور ہمارا مسالہ جو ہے اچھے سے تیار ہو جائے پیارے ویورز بریانی کا اصل مزہ ہی یہی ہے کہ آپ کا مسالہ بہت زبردرست اور خوشبویں آنی چاہیے پتہ چلے کہ گھر میں بریانی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گے ماشاء اللہ بہت ہی مزے کی بہت ہی مزے دار ریسپی ہے یہ نمک میں نے چیک کیا تھا تو نمک مجھے تھوڑا سا کم لگا تو میں نے تھوڑا سا اور ڈال دیا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر یہ میں نے مسالے کا نمک اس کے اندر ڈالا ہے مگر چابلوں کا نمک آپ چابلوں میں ڈال لیں گے یہ دیکھیں ویورز میں اس کو ڈھکے ہلکی سی آنچ پہ رکھ دوں گی تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے سے گل جائے اب دوسری سائیڈ پہ میں نے پانے اُبلنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں میں ڈالوں گی ہوں گی اس نے میں تھوڑا سا نمک ایڈ کیا ہے تھوڑا سا دو چمچ سرکے کے ایڈ کیے ہیں اور ایک چمچ میں نے اس میں اویل کا ایڈ کیا ہے تاکہ چابل آپس میں چپکے نہ اب یہ دیکھیں ہمارا جو ہے پانی کو بائل آ چکا تھا میں اس میں چابل ایڈ کروں گی یہ دیکھیں چابلوں کا پانی جو ہے اچھے سے چابلوں کو ساف کر لیں تاکہ کوئی چابل جو ہے اس میں رہنا جائے کیونکہ اگر برطن میں تھوڑا تھوڑے چابل رہ جائے یا کوئی بھی چیز رہ جائے تو اسے رزق میں برکتی ہوتی ہے کوشش کیجئے کیا کیجئے کہ اپنے جو برطن ہے وہ ہم اچھی طریقے سے ساف کریں اب میں پانی اس کو ذرا ڈھکے رکھ دوں گی تاکہ ہم نے دو کنی چابل ہم نے لینی ہے اس وقت تک ہمارے جو چاول ہیں وہ ہو جائیں گے دیکھیں ویورز ہمارے چاولوں میں چاولوں کو بالا آنا شروع ہو چکے ہیں تو اس کو میں بھی رکھوں گی تاکہ تھوڑا سا تھوڑے سی دیر اور گل جائیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہوں تو پلیس ویڈیو کو لائک کیا کیجئے کمنٹس کیا کیجئے اور بیل آئیکن اور آپ میری چینل میں فری می یہ دیکھیں ویورز ہمارے جو چاول ہیں میں اب دیکھتی ہوں چاول ہو گئے یہ دیکھیں ہمارے چاول ہو چکے ہیں ایک کنی یہ دیکھیں مرشلہ کھلا کھلا چاول ہے یہ دیکھیں دو کنی میں نے چاول رکھ لیا میں اس کو سٹینر میں ڈال کے سٹین کر لوں گی بلکل خوشک میں نے چاول رکھ دیئے ہیں تو اب میں جو ہے اپنا جو وہ باول ہے پتیلہ ہے اس کو میں نے چولے پر دوبارہ چڑھا دیا اس میں میں دو چمچ اویل ڈالوں گی اور پھر ہم اس کی تہہ والی بریانی تہہ لگائیں گے بریانی کو دیکھیں بس ہلکا سا میں نے اس کو پھلانا ہے تاکہ جو ہم اس کے اندر مسالہ ڈالیں وہ جاتے ہی اس کو اس میں چپکے یہ دیکھیں اب میں اس کے اندر سب سے پہلے مسالے کی تہہ لگاؤں گی جو میں نے سالن بنایا ہے کورما بنایا ہے اس کی تہہ لگاؤں گی ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے یہ دیکھیں اس رہاں کر کے میں اس کی تہہ لگاؤں گی تہہہ لگا ہے وہ ہلکی آنچ پہ چلتے رہنے دینا ہے تاکہ جو ہے وہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ تھنڈا نہ ہو اس کو ہم نے ہلکی سے دھم پہ رکھنا ہے یہ دیکھیں جو چاول میں نے بوائل کیے تھے دو کنی رکھے ہم اس کو اچھے سا خوشک ہو چکی ہیں اور ایک لیئر ہم اس کی چاولوں کے لگائیں گے اوپر دھنیا اور لیمو آئٹ کریں گے اس کا ایک بہت اچھا سا بہت مزیدار سا فلیور آتا ہے دھنیا اور لیمو ہم چکن کی ایک اور لیئر لگائیں گے اس کی اوپر سا سارے چابلوں کو ہم نے برابر میں رکھنا ہے تا کہ اس کی اوپر ہم پھر لیئر لگائیں گے لیمو کی اور پدینے کی اور ساتھ میں ہم زردہ رنگ ایڈ کریں گے یہ میں نے پدینے کو کاٹ کر باریک باریک اور اس کے اچھے سے واش کر کے سٹینر میں رکھ دیا تھا تا کہ اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے اب ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بہت پیاری ماشاءاللہ اور خوشبو بھی بہت زیادہ آ رہی ہے اللہ حافظ